ایک بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا وہ نوازشی بن جاتا ہے وہ جب مشکل آتی ہے دن دبا کے لندن بھاگ جاتا ہے زنجیریں گرتی نہیں توڑنی پڑتی ہے آزادی ملتی نہیں چھیننی پڑتی ہے نوجوان تیار رہے انقلاب لانا ہے امران خان نے راولپنڈی میں طلبہ کو تیاری کی ہدایت کر دی کہا آپ زیادہ دیر نہیں جلد کال دینے والا ہوں چوروں کے خلاف پوری قوم کھڑی ہوگی آزادی کی کال پر سب سے آگے میں خود ہوں گا جیل چھوٹی چیز ہے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں بولے وزیر آزم امریکہ میں بھیق مانگ رہا ہے کہتا ہے پیسے دے دو ورنہ تباہ ہو جائیں گے بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا وہ نباس شریف بن جاتا ہے یہاں بڑا عہدہ اسی کو ملتا ہے جس نے بڑا جرم کیا یہ جہاد ہے یہ جو مقابلہ ہے یہ عام الیکشن نہیں ہے یہ پاکستان کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ داندلی کے باوجود ان کو پھینٹا دیں گے انشاءاللہ داندلی روکنے کے لیے تیار رہو وہ عمران خانی چار صدہ میں کارکنان کو ہائی الیٹ کر دیا کہا الیکشن سے فیصلہ ہوگا پاکستان عقیقی آزاز بلک بنے گا داندلی کے باوجود انہیں پھینٹا لگائیں گے تخت بھائی جلسے سے خطاب کے دوران کہا الیکشن میں داندلی کا منصوبہ بنایا گیا ہے پندرہ ہزار جالی ووٹ ڈالے جائیں گے عوام نے اس منصوبے کو ناکام بنانا ہے سب کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکالنا ہوگا پپڑے نکالے گئے ہیں پالیمنٹیرین کے قوم اور ملک کو بتا رہا ہوں لانگ مارس کا خوف حکومت اوچھے ہتکندوں پر اترائی سینیٹر آزم سواتی گرفتار دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر حوالے کہنا تھا انسانی حقوق اور آئین کی کوئی خلاف فرضی نہیں کی ایک ٹویٹ پر گرفتار کر لیا گرفتاری کے بعد طبی معاینہ مکمل فٹ قرار پی ٹی آئی رانماؤں کی شدید مضمت شہزاد وسیم کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے اور رہائی کا مطالبہ شبلی پراز نے کہا ایسی حرکتوں سے گھبرانے والے نہیں حوصلہ مزید بلند ہوگا آزم سواتی کی گرفتاری اور شدد پر عمران خان کا سخت ردعمل ٹویٹ میں لکھا این آر او ٹو پر ٹویٹ کرنے پر آزم سواتی کا عراستی دشدد شرمناک ہے کیا تشدد دھمکیاں کسی فرد یا ادارے کا احترام کرا سکتی ہیں عزت اور ذلت صرف اللہ کے اختیار میں ہے عمران خان نے لکھا مجرموں کو نہ صرف اعتصاب سے بھاگنے دیا بلکہ دوبارہ اقتدار میں آنے دیا گیا ان کا مقدر صرف ذرید و خوار ہونا ہے کراچی میں زمنی انتخاب کے لیے عمران خان کی انتخابی مہم پی ٹی آئی کی جانب سے کل پنجاب گراؤن شاہ فیصل کالونی میں بڑا پاور شو ہوگا پنڈال کی تیاریاں جاری جلسہ گاہ کو پارٹی پرچمو اور بینر سے سجا دیا گیا علی زیدی عمران سمائل سمیت دیگر رہنماؤں کا جلسہ گاہ کا دورہ علی زیدی کہتے ہیں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ عمران خان لڑ رہے ہیں پی پی کو بھاگنے نہیں دیں گے خاتون جج کے خلاف بیان عمران خان اسلامباد سیشن کورٹ میں پیش تھانا کو حصار میں درج مقدمے میں چیئرمن پی ٹی آئی کی مستقل زمانت منظور چیئرمن پی ٹی آئی نے میڈیا گفتگو میں آزم سواتی کی گرفتاری کو فاشزم قرار دے دیا شہباز شریف نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا غیر مجاز لوگوں کو ریاستی راز بتائے لندن میں ریاستی مجرم سے ملاقات کی غیر آئینی اقدامات پر صدر کو اعتماد میں نہیں لیا تحریک انصاف سپریم کورٹ پہنچ گئی وزیر آزم وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کو نا اہل کرنے کی درخواست دائر کر دی کہا وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کو آرٹیکل باسٹھ پن ایف کے تحت نا اہل کیا جائے چیف الیکشن کمیشنر اور وزیر برائے پارلیمانی امور بھی فریق لانگ مارچ کے اعلام سے پہلے ہی وفاق میں حل چل وزارت داخلہ سپریم کورٹ پہنچ گئی عمران خان کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست طائر کر دی موقف اپنایا چیرمن پی ٹی آئے سپریم کورٹ احکامات کی خلاف پرزی کر رہے ہیں لندن میں حساب دار کے سامنے پی ٹی آئے اور نون لیگ کے ہامی آمنے سامنے آ گئے لیگی کارکنان اخلاقیات ہو بیٹھے مغلزات بکی ویڈیو وائرل ہو گئی وزیراعظم شہباز شریف کی ایک اور آڈیو لیگ میں کھلبلی مچا دی اتحادیوں میں بد اعتمادی بڑھ گئی بھانڈا پھوٹ گیا تازہ لیگ میں تیرہ جماعتی اتحادیوں نے معاون خصوصی کی کرسیوں پر بھی حصہ مانگ لیا شہباز شریف نے نامعلوم شخص سے کہ میں نے بلاول کو سمجھا دیا بات ہو گئی نامعلوم شخص نے خدشہ ظاہر کیا کہ پی پی کو معاونین کی کرسی دی تو جے یو آئے اور ایم کیو ایم بھی خاموش نہیں رہے گی بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن پنجاب سن بلوچستان متاثر آٹھ ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی وزیر تامانائی خرم دستگیر کہتے ہیں جزوی بحالی کا عمل شروع کر دیا ہے چار ہزار سات سو میگا وارٹ بجلی سسٹم میں لائے ہیں بجلی کی مکمل بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں ترجی کراچی کوئٹا اور ہیدر آباد سولہ اکتوبر بڑا دنگل گیارہ حلقوں میں زمنی انتخابات میں صرف دو روز باقی تیرہ سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کے مقابلے پر کپتان کی دھوہ دھار انتخابی مہم جواری قومی اسیملی کی آٹھ سبائی اسیملی کی تین نشستوں کے لیے میدان تیار فوز رینجرز اور افسی تائنات کرنے کی منظوری پاک فوز سے کوئک رسپونس فورس کے طور پر تائنات ہوگی سیلاب انتظامی نہیں بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے سپریم کورٹ نے سندھ حکومت سے امدادی سرگرمیوں کی تفصیلات مانگ لیں چیف جاسترس عمر اطاب بندیال نے نماغس دیئے سبائی حکومت میں مطمئن کرنا ہوگا عوام کے لیے کام ہو رہا ہے عدالت اندادی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کرے گی سبائی حکومت نے جواب جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت مانگ لی نیوزیلنڈ میں تین ملکی کرکٹ سیریز شاہینوں نے بنگال ٹائگرز کو ساتھ وکتوں سے پچھار دیا بنگلہ دیش نے ایک سو چوتر رنز کا حدف دیا قومی ٹیم نے آخری اوبر میں پورا کر دیا محمد رزوان 69 رنز بنا کر مین آف دی میچ قرار پائے فائنل کل شاہین اور ٹی ویز کے درمیان کھیلا جائے گا ویمن ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی فائنل بھارت اور شریلنکا میں ہوگا دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کو ایک رن سے شکاست قومی ٹیم آئیل لینڈس کے حدف 123 رنز کے تاقب میں 122 بنا کر آؤٹ پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے تھائی لینڈ کو 74 رنز سے ہرا دیا 189 رنز کے حدف میں تھائے ٹیم 74 رنز بنا سکی بول نیوز کی نشریات کو فوری طور پر ملک بھر میں بحال کیا جائے سندھ ہائی کورٹ کی پیمرہ کو ہدایت پیمرہ حکام نے حکم تعمیل سے متعلق تحریری جواب جمع کرا دیا مطن میں کہاں کیبل آپریٹرز کو نشریات بحالی کی ہدایت کر دی ہے سماعت چار نومبر کو پھر ہوگی زندگی میں کھڑیں گے ایش کیونکہ آگئی ہے ٹیکسی کے ایش ٹیکسی کے ایش ٹٹی کے بچے آپ سے اچھے جیتو ایک منٹ میں یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاو اور لاکھ ہو لے جاؤ بول انٹرٹینمنٹ پر پاکستان کے سب سے منفرد پروگرامز گیم شوز پاکستان کی ایشٹری میں پہلی بار ٹیکسی کیش چٹی کے بچے آپ سے اچھے جیتو ایک منٹ میں اور آخری کھلاڑی کون ضرور دیکھئے اور مزے لیجئے صرف بول پر سروں کے شہنشاہ نصرت فتح علی خان کے مدہ آج ان کا چہتر ماں یوم پیدائش بنا رہے ہیں مائناز فنکار نے عالمی سطح پر صلاحیتوں کا لوہا منوایا لیجنری قوار اور گلوکار کو کئی بینلقامی عزازات سے نبازا گیا ان کی مدھر آواز میں پڑے گئے کلام آج بھی شائقین کے گانوں میں رس دھولتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے میں امران فان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی